بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف عمید بٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین ایک پلان انسان بناتا ہے جو خود کو خدا سمجھتا ہے لیکن ایک پلان اللہ بناتا ہے جو کائنات کا مالک ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو پی ڈی ایم کی تیرہ چودہ جماعتوں نے ملکے طریقہ انصاف کے سابق چیرمن امران ہاں پر مقدمات کی بڑھمار کر دی تاریخ میں سب سے زیادہ مقدمہ جس پرائم نیسٹر میں ہوئے اس کا نام امران ہاں اس کو جیل میں ڈال دیا گرفتار کر دیا لیکن پی ڈی ایم کی یہ خواہش کے امران ہاں مائنس ہو وہ مائنس ہونے کی بجائے وکلا برادری تاجر برادری سیاست دان نیوٹل ہل کے سارے امران ہاں کو پلس کہنے لگے لوگوں کی پریڈکشن ہے کہ ان حالات میں جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے طریقہ انصاف کے چیرمن نے پی ڈی ایم کے مظالم کو سامنا کیا ہے اور مردانہ وار مقابلہ کیا اور جیل میں بھی جا کر جس طرح وہ اپنے موقع پہ ڈٹھے رہے ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی ناظرین ایسے موقع پر پی ڈی ایم کی حکومت کی بکلاہٹ کا یہ تو نتیجہ ہے سیاسی محالفین یعنی کہ طریقہ انصاف کے خلاف پندرہ ماہ کی طویل ظلم کی داستان ہے ہر نے ہر نت نے ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر دیات میں ہر قصوے میں ہر صوبے میں پی ٹی ای کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا لیکن صافت کو بھی تدفین کرنے کے لیے پیمرہ آرڈینس لایا گیا جس پر صحفی برادری باہر آئی اور طور موقع کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا گیا لیکن موقع کو سلام کہ موقع نے گرفتاری کا خوف چھوڑ کے کسی بھی قسم کالات کا مقابلہ کرنے کا تیار کر لیا عمران ہاں کو بند کرنے والے سمجھتے تھے کہ عمران ہاں اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے لیکن عمران ہاں کو بند کرنے والوں کے لی کو لینے کے دینے پڑ گئے پی ڈی ایم کو سپریم کورٹ اور اسلام آباد میں اپیلے دائر سزا دینے والے جج کے خلاف بھی ایویڈنس کٹھے کر لیے گئے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوگی جبکہ سپریم کورٹ میں سپریم جڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دیا گیا نگران حکومت پر کوئی بھی فیصلہ کرنے میں نکام کے بعد الیکشن التوا کا نشکار ہونے لگے جس پر پی ڈی ایم کی جماعتیں خود پریشان ہو گئی کہ جو گڑا ہم نے طریقہ انصاف کے چیرمن کو راستے سے سیاست سے ہٹانے کے لیے کھڑا تھا اس گڑے میں تو ہم سب پھس جائیں گے اگر الیکشن التوا کا شکار ہوتے ہیں جو کم و بیشتر تمام سیاست دان اور ہند حکومتی رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن چھ ماہ آگے جا سکتے ہیں اور کچھ حلقے اس کو دو سال کا کہتے ہیں تو پھر تو پیپلز پارٹی کی سیاست بھی گئی اور نون لیک کی بھی گئی اور محترمہ مریم نواز کی خواہش تھی کہ اگلے الیکشن میں وہ ودیر آدم آئے تو وہ خواہش پوری کیوں ہوگی اس لیے عرصہ دراز سے محترمہ مریم نواز خموش ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے جدوجہد اس لیے کی تھی کہ صاحب شوہف الیکشن ہو اب تو اور تو اور تیرہ جماعتیں مل کے اور مجودہ بلے کے نشان پہ جیتنے والا رازہ ریاض شیر کے نشان پہ لڑنے والا رازہ ریاض کہتے ہیں کہ ہم مل کر ابھی تک نگران حکومت کا فیصلہ نہیں کر سکے اس پر بعض آئینی مہرین کہتے ہیں حکومت اور آپوزیشن کے بس کی بات ہی نہیں کیونکہ نگران حکومت نوے دن میں الیکشن کرانے نہیں آ رہی یہ ایک لمبی اننگز ہوگی جس میں پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی کلین بورڈ ہو جائے گی اور توشہانہ جس میں قانونی تقادے پورے نہیں کیے گے آئینی تقادے پورے نہیں کیے گے جلد بازی میں سزا دی گئی آئینی مہرین کہتے ہیں اس سے تو مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف ہو آصف علی زرداری ہو شباز شریف ہو جس نے لیا ہے یہ سارے ہی ناہل ہو جائے گے کیونکہ ان کا ریکارڈ اکٹھا کر لیے گئے انہوں نے کسی نے بھی اپنے گوشواروں میں جو تحائف توشہانہ سے بیرونے ملک سے ملے تے نہیں نکلے کیا آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری نواز شریف شباز شریف یا دیگر قائدین جو توشہانہ سے عرب و گھرور پے کے تحائف لے چکی ہیں ان کی ناہلی کا راستہ بھی کھل گیا اس سلسلے میں عدالتوں میں جایا جا رہا ہے کہ فلان وزیر اعظم فلان وزیر کو توشہانہ سے تحائف ملے اور انہوں نے گوشواروں میں جمع نہیں کیے جس کبزور کیس میں جس ناکس کیس میں توشہانہ کیس میں طریقہ انصاف کے چینمین کو تین سال کی سزا سنائی گئی وہی پوری کی پوری پی ڈی ایم کی گلے کا پھندہ بن گئی یہاں تک کہ اب عمران ہاں کو مائنس کی بجائے عوام نے پلس کر دیا وکلا کھل کر میدان میں آگئے وکلا کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اتضاز احسن صاحب لطیف خوصہ صاحب نعیم حیدر مگوٹا صاحب شیر افضل صاحب باب روان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب انصاف اس کیس میں انصاف اور قانون کو قتل کیا گیا ہے قانونی کاروائیوں کو پورا نہیں کیا گیا آج تک نہیں ہوتا کہ کسی بھی ملزم کو گواہوں کا حق پیش کرنے نہ دیا جائے حق دفاع ختم کر لیا جائے اور سزا دے دی جائے جبکہ اسلام آباد ہائی کورن میں تھا اگلے ہفتے فیصلہ اس ہفتے فیصلہ ہونا تھا کہ ان کے گواہ کس طرح پیش ہوں گے اور جائیس صاحب کا یہ دلاور صاحب کا فیصلہ نہ صرف غیر قانونی غیر آئینی بلکہ عدلیہ کے فیصلوں پر ایک داگ ہے ناظرین دوسری طرف ہمرارہاں جیل میں اب انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ پی ڈی ایم کی چودہ جماعتیں مل کر اور جتنے بھی سرکاری بقاؤ مال ہیں چھوٹے پرچے ایف آئی اے ایف آئی اے سے دراغ کا ذلت کرانے والے نیف سے کرانے والے انٹی کرپچن سے کرانے پلیسے میں سب کا مقابلہ کروں گا اور ایک ایک کو جھوٹا ثابت کروں گا ناظرین آپ جو اسلام آباد میں آج امرانہاں کی بیل کی زمانت ہے جسے تمام آئینی مہرین کہتے ہیں تین سال سے کم سزا ہو تو آرام سے زمانت ہو جائے گی اور جس شیر کو امرانہاں کو جو عوامی مقبول تنین لیڈر ہے بند کرنے کی خواہش ان کی دل دھرے کی دھرے رہ جائی یہ الگ بات ہے کہ محمد علی اور دیگر قائدین کی طرح جنہیں زمانہ تو تھی دیوارہ کیسوں میں پکڑ لیتے تھے کیا امرانہاں بھی بھی رکھیں گے اور طور امرانہاں کے وکیل جو توشہ ہاناں میں تھے نائیم حیدر پنجوتا ان کو آج ایف آئیے نے طلب کر لیا اس سلسلے میں جو ایک سابق ایک جج کا پیج تھا جس جیج میں پوسترن لگی ہو ابھی تک انہیں گفتگو کی جاری ہے اب ممکن ہے کہ رات گئے انہیں رہا کر دیا جائے اسلام آباد میں آج امرانہاں کی رہائی کے لیے جو کیس پیش ہوا اس میں وکلا کا کہنا ہے اس کیس میں انصاف اور قانون کا قتل کیا گیا قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے دفاع کا حق نہیں دیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جائز سب کا زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کیس میں صدا سناؤ اسی رات وہ لندن روانہ ہو گئے امرانہاں کی طرف سے پاکستان کے ٹاپ کلاس وکلا جن کے کئی جج شاگرد ہیں وہ پیش ہوں گے ان میں علی زفر لطیف خو صاحب بابر عوان صاحب سلمان اکرم راجہ شیر افضل صاحب علی حیدر نعیم حیدر پنجوتو اور دیگر جج وکلا سے اس موقع پر انہوں نے آج بھی وکلا کو بلایا اور کہا کہ امرانہاں سے ملاقات کرنے دیجئے رات گئے تک انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی اور اس موقع پر انہوں نے کہا امرانہاں کی زندگی کو پہلے بھی دو دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا اور وہ کہہ چکی ہیں کہ کھانے میں بھی پائزن دیا جاتا ہے ان کے کھانے کے لیے ان کے ڈاکٹر جو ہیں فیصل سلطان اس کو چیک اپ کرنے دیا جائے لیکن یہ بھی انہیں جو قیدیوں کی سہولت ہے وہ بھی نہیں جاتی جیل میں جس کو بھی رکھا جائے اس کے قائدے قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق اس سے جیل مینول کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے پہ امرانہاں کو چھوٹے سے ان کے وکلا کے مطابق کمرے میں رکھ کر کیڑے چھوڑ کر امرانہاں کو کمزور نہیں کیا گیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈیوٹی پیسر انجام دینے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں ایک آدمی جو سپر سٹار جس نے ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کا جیتا امرانہاں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جیل کی عملے کو کہہ رہا ہے آپ فکر نہ کریں مجھے پتا ہے آپ بھی مجبور ہو میں آئین اور قانونی جنگ جاری رکھوں گا پر امن جدو جہد ہی میری زندگی کا مقصد ہے اس موقع پر ناظرین ہم سے بات کرتے ہوئے سلمان اکرم نے راجہ نے کہا اس دن جس دن پانچ طریق کو صدا ہوئی مکلہ اس طریقے پیش نہیں ہوئے کہ ہائی کور نے کہا تھا اگلے ہفتے اس کیس کا فیصلہ کرنا کہ دفعہ کے گواہ کیسے پیش ہوں گے لہذا جج صاحب کا کیس اتنا کمزور باعث اور نامناسب ہے اسے پہلی طریق میں ہی عمران ہاں کو زمانت مل جائے گی اور حکومرانوں کے لیے پریشانی اور بڑھ جائے گی اور عمران ہاں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے ناظرین دوسری طرف تیرہ طریقہ حکومت حتم ہو رہی ہے کل وزیر اعظم شباہ شریف نے دعویٰ کیا تھا وہ نگران وزیر اعظم کا نام بھیج دیں گے کہا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم پر کوئی بھی ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا راجہ ریاض اپنی ایک پرچی لیے پھر رہے ہیں لیکن راجہ ریاض ایک ڈمی سے اپوزیشن لیڈر ہے کیونکہ یہ ملے کے نشان پر طریقہ انصاب پہ جیتے تھے عمران ہاں زندہ باز کا نعرہ کہتے ہو جتے تھے وہ بھی نام نہیں دی یہ جا رہا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن چھ ماہ سے تین سال تک تخیر دو سال تک تخیر ہو جاتی ہے جس سے پی ڈی ایم کی جماعتیں خصوصاً مسلم ویگنون پیپلز پارٹی سخت غم و گسے کا شکار ہے پریشانی کے عالم میں گھبراتے گھبراتے آج بلاول بٹو جو نوجوان لیڈر ہے جو رضولفقار علی بٹو کے نواسے اور بے نظیر کے بیٹے ہیں انہوں نے آج اہم بیان دے کے سیاہ پرانے سیاست دانوں کی نواز شریف اور زرداری کی چولے ہلا دی ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے بڑے وہی سیاست کروانا چاہتے ہیں جو وہ خود تیس سال سے بھگت رہے ہیں انہوں نے یہ ایک بلاول بٹو کو کہنا ہے کہ ہم اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنوانے میں کامیاب نہیں ہوئے اسی لیے جمہوریت کمزور ہے بلاول بٹو نے اس موقع پر کہا نواز زرداری ایسے فیصلہ کریں کہ میرے اور مریم کے لیے آگے راستہ سان ہوں انہوں نے کہا نوجوان روائچی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں جبکہ نوجوان سلباد یا طور پر اپنے مستقبل کا لیڈر عمران ہاں کو قرار دے چکے ہیں اس ملک میں پینسٹ ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ پاپولیشن پچیس سے پینتی سال کی ہے جو طریقے انصاف کے ساتھ جڑ چکی ہے بدقسمتی ہے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں جڑ چکا اگلا یہی ہوگا دوسری طرح ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سیاست دان پی ڈی ایم سخت پریشان ہیں کہ اگر وہ انہوں نے عمران ہاں کے خلاف مقدمات کے انبار بھی لگا دیئے وہ جیل میں بھی چلے گئے جیل میں پہلے سے زیادہ کانفیڈنس آ گیا پہلے سے زیادہ اعتماد آ گیا گفتگو میں زیادہ گرے چمک آ گئی اعتماد میں زیادہ دبنگ اعلان کر دیا اور تو اور ان کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جب انہیں جیل میں ڈالا گیا اگلے دن کی پی کے میں لمبی لینٹ سے حضرہ جیتے اب مریم نواز بھی مجودہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں اور بلاول بٹوں نے تو سیدھا الزام لگا دیا نگران پرائیم نسٹر کا انتہا مجودہ حکومت اور اپوزشن جو ایک ہی ہے گلے کی ہڈی بن چکا ہے وزیر آدم شباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ وہ نو اغسط کو سبلی تحریل کریں گے نگران کا فیصلہ محمد مالک ایک سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے کہا شاید نگران کا فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا حکومت ہو یا اپوزشن ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے انہیں جنہوں نے عمران ہاں کو سائیڈ پہ لگانے کا بوجھ لگایا تھا شاید وہ کریں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ توشہ حانہ کے لیے جو درخواست ہائی کورڈ میں دی گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو جو اقتدار میں رہے ماضی میں جنہوں نے ربق پر لیے ان کی نا اہلی کا راستہ بھی کھل سکتا ہے یہ کوئیسٹن مارک ہے نہ کھل سکتا ہے کیونکہ توشہ حانہ سے ماضی میں تحایف لیے ان کے گوشوارے جمع کرا کے عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے لہذا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نون لیگ کی تمام لیڈرشپ پر دوبارہ نہیلی اور سزا کی تلوار لٹک رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اسی لیے شاید نواز شریف جنہوں نے بہت زیادہ تحایف لیے وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے نگران حکومت کے لیے کبھی حفیظ شیخ صاحب کبھی میرے بزرگ خلیل و نمان رمدے کبھی اور سیکڑوں نام لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی کسی ایک نام پر بھی حکومت اور اپوزشن متفق نہیں ہو چکی دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین مجودہ پجاب میں اور خیبر پتونہ میں نگران حکومت ہے جو غیر آئینی آئینی ماہرین کے مطابق غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے چلائی جا رہی ہے کیا اگر نگران حکومت وفاق میں آتی ہے تو وہ بھی پی ٹی اے کے خلاف جو پچھلے پندرہ ماہ سے کریک ڈاؤن چادر چار دیواری کی پمالی گرفتاریاں تشندد ظلم زیادتی عورتوں کی بے حرمتی جیلوں میں تشندد جاری رکھے گی اگر یہی سلسلہ اگر وہ کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہیں اور الیکشن کا التواہ ہو جاتا ہے تو جمہوریت عمران خان تو جیل میں جا کے بھی ہیرو بن گئے مقدمہ دج کروا کے بھی ہیرو لیکن جمہوریت کو جمہوری لوگ یعنی کہ پی ڈی ایم ہی دفر کرنے کی وجہ بنے گی دوسری طرف ناظرین عمران خان کی آج کی اہرم اپیر ان کی رہائی کا سبب بھی بن سکتی ہے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوگا عمران خان جیل سے عوام اور آور سیرز پاکستانیوں کو خصوصاً پیغام دیا ہے کہ وہ آور سیرز پاکستانی اور پورے پاکستان کی عوام کے شکر گدار ہیں جنہوں نے ان کی گرفتاری پر عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اور آگے بھڑ کے ساتھ نبانے کا وعدہ کیا انہوں نے کہا نوجوان نسل اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے ہم ہر حال میں صاف شفاف الیکشن تک پور امن جد و جہد جاری رکھیں گے جبکہ پی ڈی ایم خود الیکشن کے التواہ پر پریشانی کا باعث ہے کہ ان کی سیاست بھی گئی اور حکومت بھی گئی اور مائنس کرنے والوں کو عوام نے اتنا پلس کر دیا کہ اب اس کو لیکشن میں شکست دینا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے چاروں صوبوں میں ناظرین یہ وہ صورتحالہ ہے جس سے پی ڈی ایم کی لیڈر سے پشے مانی سے سر جھکے ہوئے ہیں اور جیل میں جا کے عمران ہاں بھی سر خروح ہو چکے ہیں کہ انہوں نے عوام سے کیا وعدہ ساتھ دینے کا پورا کیا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ بات